اسلام علیکم فرنڈز and welcome to learning place تو آج کس ویڈیو میں ہم کوڈنیوٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ انڈرسٹری پیس پروجیکٹ کے اندر لوگ ان فارم بنائیں گے تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یوزر کا ریجیشن فارم یعنی سائن اپ فارم بنا لیا تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ یوزر کو لوگ ان کرانا ہے انڈرسٹری پیس پروجیکٹ کے اندر تو ویڈیو کو لاسٹ اکل ضرور دیکھئے گا تو میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہاں پر ایش ڈی ایما کو یوزر نہیں کرنا نہ ہی سی ایس اس کو ہم کو آرڈی اس کا فرانٹ اینڈ مل چکا ہے بس ہم نے اس کے اندر بیک انڈ پر کام کرنا ہے ہوں لی تو چلیئے یہاں پر میں زیم کو آرڈی ران کر چکا ہوں میں سبلان ٹیکسٹر کو اپن کر لیتا ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لوگ ان فارم لے کے آنا ہے تو لوگ ان فارم ہم نے ویڈیو کو سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹس کے فولڈر کے اندر ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا فرانٹ اینڈ پیج تو لوگ ان کے اندر چلتے ہیں یہاں پر لائٹ پر کلک کریں گا اور لوگ ان یہ سارا کا سارا ہم یہاں صرف پوپی کر لیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم ایڈن کرتے ہیں ایپس کے اندر ہی آئیں گے اپلیکشن کے یہاں پر ویو کے اندر ہمیں ایک فائل بنا لیں گے login.php تو یہاں پر control ایس کر کے login.php تو اس کو ہم یہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو پیسٹ کرنے گا اس کو سیو کریں گے اور سیو کرنے کے بعد اس کو اب ویو اس کا چیک کرنا ہے اپنے بروزر کے اندر تھے ہم اوٹ کے اندر جائیں گے اوٹ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اسی کو کاپی کر لے اس فنکشن کو تو اس کو ہم یہاں سے پیسٹ کرتے ہیں یہاں پر آکے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کا جو نیم ہے ہم یہاں پر لگن ٹائپ کریں گے تو لگن کے بعد اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے ویو کے فائل فولڈر کے اندر جو لوگن کے فائل بنائی ہے ابھی اس کو ہم نے یہاں پر ویو کرانا ہے تو لوگن جسٹ یہاں پر ٹائپ کریں گے کنٹرول ahs کر کے اب ہم بروزر پر چلتے ہیں یہاں پر کروم بروزر اپن کر لیتا ہوں جسٹ یہاں پہ local or slash project تو پروجیکٹ کے بعد ہم یہاں پر اوٹ کے اندر لوگن پر جائیں گے تو ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں لوگن تو جیسے میں یہاں پر لوگن پر ٹائپ کرتا ہوں تو اب ہم لوگن کے اندر آ چکے لیکن اس کی ڈیزائننگ ویڈا ٹھیک نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کا جو بیس فائل اپو ٹیچ نہیں کی تو بیس فائل ٹیچ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ کوڈ ہم کو آریڈی مل چکا ہے کے بجائے ہم دوبارہ ریپیٹ کریں ہم یہاں پر جائیں گے ریجیشن کی فائل کے اندر اور یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پر دو فائل اٹیچ کی گئی ہیں ہم نے کی ہیں ہیڈ اور مویل مینیو کی اس کو کوپی کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں گا بوڈی سے پہلے پہلے یہ فائل ہم نے پیسٹ کرنی ہے اور بوڈی کے اوپر جو بھی کوڈا رموو کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں ہو رہی اور جو بھی یہاں پر کوڈ ہے اسرے کار رموو کر کے اسی کو پیسٹ کر کر کرنی ہے اور اس آنے کے بعد وہاں جہاں پر دیکھیں وڈی دارک موڈ شوچ تو اس کو پاپی کرلیں گے یہاں سے اور یہاں پر کوڈ کےکوڈ سارا رموو کریں گے یہاں سے عرص کرتے ہیں اور یہاں سے گئی سیٹ کر کے پیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے بیگن ڈارک موڈ اس کو ہم یہاں پر سے رموو کر دیں گے تو اس کو ہم یہاں سے رموو کر کے کنٹرول ایس کریں گے اب اس کو ریفلیش کرتے ہیں اب آپ دیکھے گا اس کا لوگن فارم سکسفلی یہاں پر آ چکا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو فرانٹ ہنٹ پیج کو کیسے لوڈ کیا تھا یہ بتا رہا ہوں نیسٹ ویڈیو میں ہم اس کبر بیک اینڈ پر کام کریں گے تاکہ ہم ایزیلی اپنے بیک اینڈ کو یوز کرتے ہوئے سکسفلی اپنا جو لوگن یوزر کیا جو ڈیٹا ہے وہ لوگن کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا اور دوستان کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تب تک لیں مجھے دیجئے گا جازت اللہ